پرشنسہ، آلوچنا، اپریسییشن، کرٹیسیزم کسی کی تاریف کر دینا تو کسی کی نکتہ چینی نکال دینا کچھ کمی خامی بتا دینا کمپیریشن کر دینا دو کلاکاروں کو آپس میں دو کلاوں کو آپس میں دو وادیوں کو آپس میں دو ویقتیوں کو آپس میں یہ کمپیریشن، یہ تاریفیں، یہ آلوچنا، یہ کمی بیشی نکالنا کچھ کمی خامی بتانا یہ کلا کو گرا رہا ہے آج سے نہیں برسوں سے ہو رہا ہے یہ اور آگے بھی میرے خیال سے ہوتا رہے گا مگر میرا ایک فرض ہے کہ آپ سبھی کے ساتھ یہ چیز ساجہ کروں بانٹوں شیئر کروں کہ پلیز یہ کمپیریزن کرنا بند کیجئے کہ یہ کلاکار اچھا ہے اور وہ نہیں وہ نمبر ون ہے یہ نمبر ٹو ہے سنگیت میں یہ جو نمبر ہوتے ہیں جو آپ لوگ دے دیا کرتے ہیں آج اسی پر چرچہ ہے تو پورا ویڈیو دیکھئے گا اور جانی ہے کہ کیا یہ کمپیریزن صحیح ہے اور ایک ہیلڈی کمپیٹیشن کسے کہتے ہیں اور ایک کسی کو ڈاؤن کرنا کسے کہتے ہیں اس پر چرچہ کریں گے پورا ویڈیو دیکھئے گا جامو آنکھوں سے جب چھلکا تو سمجھا چڑھ گئی ہے یاد جب ہوں بہت آئے تو سمجھا چڑھ گئی ہے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب ہم ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں تو ہم تھوڑا اچھا کام کرتے ہیں تھوڑی سی پرتیوگیتہ اگر ہمیں محسوس ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے نہیں ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے اسے ہلدی کمپیٹیشن کہتے ہیں اگر ہم کلاس میں بھی بیٹھے ہیں ہم سیکھنے بیٹھے ہیں اور ایک گروپ ہے تو وہاں پہ کچھ اچھے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں کچھ تھوڑے کمزور سٹوڈنٹ ہوتے ہیں کچھ پورانے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اچھا کر رہے ہیں بڑھیا کر رہے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی سمجھ بہت اچھی ہے کچھ ایسے ہیں جن کی سمجھ میں تھوڑی سی ڈیلے ہے یعنی ان کو کوئی چیز سمجھاؤ تو تھوڑا دیر سے سمجھ آتی ہے تو وہاں اپنے آپ ایک کمپیٹیشن ایک کمپیٹیشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور یہ شروعاتی دور شروعاتی سٹیج میں ہی میرے خیال سے ڈیولپ ہو جاتا ہے کلاس میں جیسے نئے بچے آئے یا پورانے آلرڈی سیکھ رہے تھے تو کمپیٹیشن کمپیٹیشن شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جو سٹوڈنٹ ہے یہ بڑا بڑی آگ آتا ہے لیکن یہ جو ہے تھوڑا ٹھیک نہیں ہے جیسے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو اپنی ہی کلاس کا سناتا ہوں نام نہیں لوں گا آرٹسٹ کا کہ کس نے ایسا ویہوار کیا مگر یہ مجھے تھوڑا سا کھلا تھوڑا اچھا نہیں لگا انہوں نے اپنے پورے دل سے یہ تاریف کری میں پورا ایکسپٹ کرتا ہوں اس تاریف کو مجھے بہت اچھا لگا انہوں نے میرے لیے ایسا کہا لیکن اس اڈھنگ میں کہا تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ کسی ایک ویدیارتی کو کسی ایک سٹوڈنٹ کی تاریف کرتے ہوئے انہوں نے ایسا کہا کہ بیٹا تم نے کتنا اچھا گایا تمہیں پتا ہے کہ نشاد بھی تمہیں بڑے غور سے سن رہا تھا اس طرح سے انہوں نے میری تاریف کری اور اس بچے کو یہ بتایا کہ دیکھو یہ ایک اچھا کلاکار ہے یہ ایک اچھا گانے والا آرٹیسٹ ہے سنگیت کی اچھی سمجھ رکھتا ہے تو اگر یہ بھی تمہاری تاریف کر رہا ہے تو اس کا مطلب تم اچھا گا رہے ہو ان کا intention میرے خیال سے صحیح رہا ہوگا ان کا intention یہی رہا ہوگا کہ اس ویدیارتی کو یہ بتانا کہ بیٹا اچھے اچھے آرٹیسٹ بھی تمہاری تاریف کر رہے ہیں تمہیں ایک اچھے کلاکار ہو تمہاری بھی آواز اچھی ہے لیکن اسی طرح سے آپ اگر سٹوڈنٹس میں ڈیفرنسییشن کریں گے تو یہ ہلڈی کمپٹیشن نہیں ہے تو وہاں تھوڑا سا کمپٹیشن جو ہے کمپیریشن کی طرف ودل رہا ہے اور اس میں تھوڑا سا من مٹاو رنجش جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے سب سے پہلے تو میں یہ سٹوڈنٹس اور ٹیچرز کی بات کر رہا ہوں کلاکاروں پر باد میں آتا ہوں کہ ہم ایسے کمپیر کر دیتے ہیں سٹوڈنٹس کو ہی کمپیر کر دیتے ہیں کہ یہ ایک اچھا سٹوڈنٹ ہے یہ ٹاپ کا سٹوڈنٹ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو وہ 3D8s والی بات ہو گئی نا کہ وہ پھر ویروس سہستر بدھے یہ پوچھا کریں گے کہ پھر کیا کرنا چاہیے نوٹس بورڈ پہ نہیں لگانا چاہیے ریزلٹ کان میں جا جا کے بتانا چاہیے تو یہ وہی والی بات ہو گئی کہ بھئی جو چیز سوابھاویک ہے جو ظاہر ہے بظاہر ہے کہ یہ بچہ اچھا گا رہا ہے یہ برا گا رہا ہے یہ بے سورہ ہے یہ سریلا ہے وہ کلاس میں سب کو نظر آ رہا ہے لیکن اگر آپ ایز ای ٹیچر پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائیں گے تو میرے خیال سے دوسرے کا منوبل بڑھنے کے بجائے گرے گا یہ بھی کہہ دینا کہ دیکھو بیٹا وہ کتنا اچھا کر رہا ہے اس سے سیکھو یہ بھی کہہ دینا اچھی بات ہے لیکن کس طرح سے کہنا ہے اس کا تھوڑا خیال ہمیں رکھنا ہوتا ہے کہ کئی بار پھر ایسی سیچویشن میں یہ ہو جاتا ہے کہ جو اچھا کر رہا ہوتا ہے اس ویکتی کو یا اس سٹوڈنٹ کو باقی جتنے سٹوڈنٹس ہیں وہ اس سے تھوڑا سا جلنے لگتے ہیں جلیسی ان کے اندر آ جاتی ہے اور ایک اور بھاو آتا ہے کیا یہ تو بڑا اچھا گاتا ہے اپنے آپ کو پتا نہیں کیا سمجھتا ہوگا کہ یہ تو گھمنڈی ہوگا یہ جو مانسکتا ہے یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے جیسے ہی ایک کلاکار کے فینز یا چاہنے والے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو دوسرے جو لوگ ہیں جو اس کو نہیں چاہتے ہیں اس کلاکار کو جو اتنا پسند نہیں کرتے ہیں وہ اس کی پپولارٹی سے جل کر اس کنٹھا میں یہ کہنے لگتے ہیں یہ تو بڑا گھمنڈی ہوگا جبکہ ہمیشہ ایسا ہوتا نہیں ہے وہ کلاکار وہ نہیں چاہتا ہے جیسے میں بھی میں نے آپ کو ہمیشہ سے کہا ہے کہ مجھے آپ پلیز بہت مہان مت بتائیے میں ایک ودیارتی ہوں سنگیت کا گروہوں سے سیکھا ہے آپ سب تک ساجہ کر رہا ہوں خوش نصیب ہوں کہ یہ موقع ہے یہ پلاتفارم ہے میرے پاس کہ میں اپنا دیا ہوا لیا ہوا جو گیان ہے مجھے جو ملا ہے جو میں نے سیوا کر کے پایا ہے وہ میں آپ تک بانٹ پا رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بہت بڑا سنگ گر ہوں بہت اچھا سنگ گر ہوں میں اچھا ہوں اور وہ نہیں یہ اچھا ہے اور وہ نہیں یہ جو نمبرز ہم دے دیتے ہیں 1,2,3,4 لگا دیتے ہیں مشکل اور آسان کر دیتے ہیں کہ یہ راگ تو سب سے زیادہ مشکل ہے یہ سب سے زیادہ آسان ہے نمبرز میوزک میں نہیں ہوتے ہیں ہوتا ہے تو صرف ایکسپریشن انداز بیان ہیں اور بھی سخنبر دنیا میں بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور سخنبر یعنی پویٹ کبھی لکھنے والے بہت ہیں سخن کرنے والے پویٹری کرنے والے بہت ہیں لیکن کہتے ہیں کہ غالب کا انداز بیان ہی کچھ اور ہے یعنی وہ جو بیان کرتے ہیں ایکسپریس کرتے ہیں اس کا سٹائل مجھے انداز ہے وہ سب سے آلگ ہے تو سب ہی کا اندازے بیان ہوتا ہے سنگیت کی سب ہی لوگ پوجہ کر رہے ہیں سب ہی عبادت کر رہے ہیں میں بھی سنگیت کی سیوہ ہی کر رہا ہوں کوئی اور کلاکار بھی سیوہ ہی کرے گا دو کلاکاروں کے بیچ میں بھی اجلیسی نہیں ہونی چاہیے اور آڈینس کے من میں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کمپیر کریں کہ یہ اچھا سنگر اور وہ نہیں آپ کسی کی تاریف کر رہے ہیں تو آپ سیدھا سیدھا اس کی بھی تاریف کر سکتے ہیں اس کی تاریف کرنے کے لیے آپ کو کسی اور سے اسے کمپیر کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے اگر کمپیر کرنا ہے تو اسے اسی ہی سے کمپیر کیجئے جیسے مجھے وہ لوگ بہت پسند ہیں میرے شروتہ یا آڈینس جو مجھ تک آ کر اگر یہ کہتے ہیں کہ نشاد آج سے پانچ سال پہلے میں نے تمہیں سنا تھا اور آج میں سن رہا ہوں یا سن رہی ہوں تم میں فرق ہے کچھ ڈیولپ کیا ہے تم نے مجھے وہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے کہ انہوں نے مجھے مجھے سے کمپیر کیا اور میں بھی اپنے آپ کو اپنے آپ سے ہی کمپیر کرتا ہوں کسی اور کلاکار سے اگر آپ کمپیر کریں گے تو اپنے آپ کو کم تر یا زیادہ تر ہی پائیں گے اور وہ کم تر یا زیادہ تر وہ آپ کے پرسپیکٹیو پر ہے اگر آپ نے بگنیر سے کمپیر کر دیا تو آپ اپنے آپ کو بڑا آگے مجھے تو بڑا آتا ہے لیکن اگر کسی ایڈوانزڈ آگے کے بہت سالوں سیکھے کلاکار سے کمپیر کیا تو اپنے آپ کو کم تر پائیں گے انفیریارٹی کمپلیکس آپ کے اندر آئے گا تو یہ انفیریارٹی کمپلیکس یا سپیریارٹی کمپلیکس یہ ہمیں نہیں لانا ہے ہمیں اپنے آپ سے کمپیر کر کے دیکھنا ہے کہ میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں اپنا پیمانہ اپنے ہاتھ ہونا چاہیے آپ کا تو یہ سٹینڈنٹس کے انفیرمنٹ میں بھی کہہ دیا میں نے آڈینس کے لیے بھی کہہ دیا کہ کنی دو کلاکاروں کا کمپیر نہ کریں اور دو کلاکاروں کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپس میں اپنے آپ کو کمپیر مت کیجئے میں نے بتایا نا کہ سب اپنی اپنے ڈھنگ سے پوجا کرتے ہیں اس وشائے کی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ زیادہ بڑا بھکت ہے وہ کم بڑا بھکت ہے یہ کہہ دینا میرے خیال سے صحیح نہیں ہوگا ہاں ہم کہتے ضرور ہیں کہ شریرام کا ہنمان سب سے بڑے بھکت تھے اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر انہوں نے یہ یہ کیا کہ یہ اور کوئی بھکت نہ کر سکا تو یہ ایک بہت چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے پراپر یاد نہیں ہے پر میرے خیال سے آپ اشارہ سمجھ جائیں گے پتا جی نے ایک بار مجھے سمجھایا تھا تو میں اس کا مول سمجھ گیا بھلے ہی میں کہانی بھول گیا لیکن اس کا میں مول جانتا ہوں کہ کون سب سے بڑا بھکت ہے ارجن کہنے لگے میں شری کرشنا کا سب سے بڑا بھکت ہوں تو ہنمان جی کہنے لگے کہ وہ شریرام کے سب سے بڑے بھکت ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ شریرام اور شریرکرشنا دونوں ہی وشنو کے افتار ہیں تو دونوں میں کمپیٹیشن ہو گیا کہ دیکھتے ہیں کون سب سے بڑا بھکت ہے تو دونوں ایک ایک کر کے کچھ نے کچھ کرنے لگے کہ میں یہاں تیر بچھا دوں گا وہ بولا میں ان تیروں پہ چل کے دکھا دوں گا میں یہ آکار لے لوں گا میں وہاں سے وہ توڑ لاؤں گا میں وہاں سے وہ کر لاؤں گا تو جب یہ دیکھا ایشور نے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ارجن نے بان بیچھا دیا ہے کہ میں نے اتنی بڑی شیعہ بنا دی ہے بانوں کی آؤ اس پر چل کے دکھا دو تو مان جاؤں تو شریح حنوان چل بھی رہے ہیں اس پر تو تب حنوان کے پاؤں میں چرنوں میں وہ تیر چوب رہے ہیں اور وہ بریج جو ہے وہ ٹوٹنے والا ہے کیونکہ حنوان نے آکار اپنا جو ہے وہ بہت بڑا کر لیا تو کوئی نہ ہارے نہ حنوان ہارے نہ ارجن ہارے یعنی شریہ وشنو کے دونوں بھکت نہ ہارے اسی لیے وشنو میرے خیال سے کچھپ اوتار لیتے ہیں اس سمیں یہ کچھ کہانی ہے مجھے نہیں معلوم اصل ہے یا غلط ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ جو بھگوان ہیں وہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ دو بھگتہ آپس میں اپنا کمپیریشن کریں تو کوئی کلاکار نہیں چاہے گا نہ میں چاہوں گا نہ بڑے بڑے کلاکار چاہیں گے کہ آپ انہیں کسی اور کلاکار سے کمپیر کریں اور اگر دو کلاکاروں کی بیچ میں کنٹھا ہوتی ہے تو ان کے کلا میں پتن ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ کلا یا سنگیت بڑا ہی پاک پویتر وشائے ہے اگر آپ نشچل نہیں ہیں من سے صاف نہیں ہیں تو آپ کے سنگیت میں وہ بات نہیں آئے گی اگر سامنے والا گا رہا ہے آپ دو ڈویٹ کر رہے ہیں اور سامنے والا گا رہا ہے اور آپ بھی گا رہے ہیں آپ کے من میں جل رہا ہے یہ اس کو زیادہ تاریف ہے کیسے مل رہے ہیں ابھی میں دیکھو کچھ گا کے بتاتا ہوں یا سنگت آپ کر رہے ہیں کسی کلاکار کی آپ دو ہم عمر کلاکار بھی اگر ہیں آپ سنگت کر رہے ہیں وہ تبلے پر ہے اور آپ گاین میں ہیں تو وہ تبلے والا دیکھ رہا ہے اس کو تاریف کیوں مل رہی ہے تو وہ پھر ہر کچھ ہر کچھ اپنا تھوڑی سی کلاکاری دکھانا شروع کرے گا اپنا کچھ تھوڑا ٹکڑا بجانا شروع کردے گا جو کہ آپ کو distract کرے گا یا آپ کو ہرانے کی کوشش میں لگے گا وہ دوند اچھا لگتا ہے healthy competition تھوڑا ہوتا ہے تو مزا آتا ہے جگل بندی ہوتی ہے نا جب میں یہاں سے کچھ گاؤں اور سامنے والا کچھ گئے that's a healthy thing لیکن اگر اس کا مقصد اس کا نیت جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ مجھے سامنے والے کو downgrade کرنا ہے نیچے دکھانا ہے تو وہاں جو ہے اس کلا کا اندر ہی پتن ہو جاتا ہے وہ کلا مر جاتی ہے وہاں پہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے مند میں بیر ہے یا نچل اگر آپ نہیں ہیں چل اگر ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یار ایسے کیسے یار میں آگے self confidence is another thing کہ مجھے بہت آتا ہے یہ نہیں بولوں گا میں کہ میں سرگیانی ہوں میں یہ نہیں بولوں گا مجھے جو آتا ہے وہ اچھا آتا ہے اپنے آپ پہ confidence ہے مجھے میں نے ریاض کیا ہے میں نے محنت کری ہے میں نے گیان لیا اس پر مجھے یقین ہے یہ میں نے اپنی محنت سیکھیا ہے کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے یہ self confidence ہے اسے آپ خودداری کہہ سکتے ہیں لیکن سامنے والے کو تجھے کیا آتا ہے ہر ایک بات پہ تم کہتے ہو کہ تُو کیا ہے تم ہی کہو یہ اندازِ گفتگو کیا ہے مرزا خالب کا یہ شیر ہے کہ ہر ایک بات پہ کہہ رہا کہ تُو کیا چیز ہے بھئی آؤں ہے جو ہے تم ہی بتاؤ یہ بات کرنے کا کوئی طریقہ ہوا تو یہ نہیں کرنا ہے ہمیں کلاکاروں میں کلاکار آپس میں پجاری ہیں نا دو ایک ہی وشائی کے تو مزا آنا چاہیے کچھ تم کہو کچھ ہم کہیں وہ بات ہونی چاہیے کہ اگر اکمپنی بھی کر رہے ہیں تو آئے ہے کیا بات ہے appreciate کیجئے کلاکاروں کو کبھی ایک کلاکار دوسرے کلاکار کو کبھی appreciate نہیں کرتا میں نے ندہ فازلی صاحب کے مشاعرے میں سنا کہ بولتے ہیں کہ ہم جو شیر پڑھتے ہیں جو غزلیں پڑھتے ہیں تو داد جو ہے سامنے سے ہی آتی یہ کبھی پیچھے سے نہیں آتی ہے پیچھے سے ان کا مطلب تھا کہ مشاعروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاعر بیٹھتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہیں اور بھی شہرہ جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں یعنی دوسرے شاعر وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کا نمبر ہوگا پھر یہ پیچھے جائیں گے اور اگلا والا آگے آئے گا اپنا سنائے گا تو وہاں جو ہے آگے سے آتی پیچھے سے کبھی نہیں آتی ایسا وہ بولتے ہیں یعنی جو شہرہ ہیں دوسرے جو شاعر ہیں وہ تاریف نہیں کرتے ہیں تو یہ خلط ہے ایسا نہیں کرنا دوسروں کی تاریف کیجئے آپ کلاکار ہیں دوسرا بھی کلاکار ہے اس کی کلاکار کی تاریف کر رہے ہیں آپ اس کی محنت کی تاریف کر رہے ہیں اس میں کیسا ہچکچانا اس میں کیسا چھوٹا بڑا پن وہ نہیں ہونا چاہیے کبھی اور کبھی بھی ایسا نہیں کہ اس سے تو مجھے آگے بڑھنا ہے یہ نہیں ہاں ایک healthy competition رکھنا ہے کہ ہاں مجھے آگے پہنچنا ہے مجھے بڑا کلاکار بننا ہے مجھے اپنے ریاض میں محنت کرنا ہے that's a competition لیکن اگر کنٹھا آ جائے کہ تم جیون میں کیا چاہتے ہو کہ میں تو ان کو پراست کرنا چاہتا ہوں یہ کلا کے وپریت ہے میرے خیال سے تو competition رکھنا ہے but a healthy competition اس میں بلکل بھی اگر negativity کہیں آ رہی ہے تو آپ کی کلاکار کا پتن ہوگا کلا ختم ہوگی as a کلاکار as an artist بھی آپ downgrade آپ کا downfall شروع ہو جائے گا کیونکہ سب دیکھتا ہے یہ اسی کا وشہ ہے آپ کا نہیں ہے آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے ہم سورگی سادھنا کر دیں تب بھی سٹیج پہ بھرے سٹیج پہ بھری performance میں اگر بے سورے ہو جائیں آپ کے ہاتھ میں نہیں بڑے بڑے کلاکار ہو چکے ہم کیا چیز ہیں وہ کیوں ہو جاتے ہیں کیونکہ من میں غرور گھمنڈ jealousy یہ آ جاتی ہے تو یہ سب جو ہیں ان سے دور رہیں نشچل رہیں پاک رہیں پویتر رہیں اچھے کلاکار بنے رہیں کلاکار ایشور ہے ایشور پاک ہے پویتر ہے بچے کے طرح من ہونا چاہیے آپ کا چلیے چھوٹی سی بات تھی مجھے لگا آپ سبھی کے ساتھ ساجہ کرنی چاہیے شیئر کرنی چاہیے تھوڑا سا لیکچر بازی ہے لیکن ہاں یہ میں نے سیکھا ہے میں کوئی گیان نہیں پیل رہا ہوں آپ بولیں گے تجھے بڑا آتا ہے بات نہیں it's just a suggestion جو میں نے سیکھا ہے میں آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں میں نے بھی یہی سیکھا ہے اپنے گروہوں سے کہ کبھی نہیں رکھنا چاہیے تو مجھے کئی بار دیکھتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کہہ دینا چاہیے شکریہ